ہاو ایمیل ایف ٹی پی نیوز گروپ اینڈ میسیج بورڈ میلنگ ڈیس چیٹ رومز اینڈ میسیجنگ ورک جو انٹرنیٹ ڈیفرنٹ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے جیسے ہم نے ورلڈ وائیڈ ویب کو ایک موسٹ پاپولر سرویس کا تھا اس کے علاوہ ایمیل فائل ٹانسر پروٹوکول نیوز گروپس میسیج بورڈ میلنگ ڈیس چیٹ رومز اینڈ میسیجنگ یہ ڈیفرنٹ ادر سرویسز ہیں جو انٹرنیٹ کے طرح افلیبل ہوتی ہیں الیکٹرانک میل is the transmission of message and files via computer network اور موسٹلی جو آرگریزیشنز ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ انسٹویشنز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ بزنس بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ واپس میں کمیونکیٹ کرنے کے لیے ایمیل کے طرح فائلز اور جو رولز ریگولیشن یا کنورسیشنز ہوتی ہیں وہ forward کی جا رہی ہوتی ہے وہ messages delete بھی کیا جا سکتے ہیں store بھی کیا جا سکتے ہیں forward بھی کیا جا سکتا ہے انہی کا response بھی بنایا جاتا ہے تو اس ایمیل سرویس کو use کرنے کے لیے users کو ایمیل ایڈریس بنا کے دیا جاتا ہے file transfer protocol جو ہے انٹرنیٹ پہ files کو share کرنے کے لیے جیسے books ہیں e-books ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور reports ہیں تو file transport protocol جو ہے ایک standard ہے جس طرح ہم نے کہا تھا ہے پر text transfer protocol ہے تو وہ text based document کو انٹرنیٹ پہ share کرنے کے لیے اس میں standards بنے ہوتے ہیں تو یہ file جو کسی بھی format پہ ہو اس کو share کرنے کے لیے اس میں standards بنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک server بنایا جاتا ہے جس کو ftp server کہا جاتا ہے اور وہاں پر وہ files اور وہ جو documents ہیں وہ upload کیے جاتے ہیں place کیے جاتے ہیں اور users کو جو domain address جس کو url کہتے ہیں اس کے through access provide کی جاتی ہے اس کے ftp کے بعد جو news group کی ہم نے پچھلی سلائٹ میں بھی دیکھا کہ وہ other services میں شامل ہے news group is basically an online area in which user conduct written discussion about particular subject اور وہ different academic جو entertainment کے حوالے سے یا news کے حوالے سے یا کوئی اور جو ہم عدب اور فرون لطیفہ کہتے ہیں اس حوالے سے بھی news groups ہو سکتے ہیں جس میں news server required ہوتا ہے جہاں پر وہ ساری جو information ہے وہ place کی جاتی ہے اور جو computer باقی access کر رہے ہوتے ہیں وہ news reader کے through وہ جو ہے جو information ہے اس کو access کر رہے ہوتے ہیں اس پہ threads جو users اس پہ comment کرتے ہیں کسی بھی news article پہ original article پہ کسی بھی original opinion پہ وہ جو users کی discussion ہوتی ہے وہ thread کہلاتی ہے اور جب آپ as a client اس computer کو open کریں اس page کو open کریں گے تو آپ کو پورا وہ original article as well as اس کے thread بھی نظر آئیں گے اس کو moderators کے through moderate بھی کیا جاتا ہے اس میں basically moderators صرف وہ discussion وہ opinion accept کرتا ہے جس کے لیے وہ policy بنا کے یا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس news group کی policy کے مطابق ہے message board بھی way based ایک discussion group ہے جس میں again like news group لوگ discuss کرتے ہیں مگر اس میں news reader نہیں ہوتا جس کے through access کی جا رہی ہوتی ہے article کی اس کے بعد mailing list ہے جو کہ proper subscribe کی جاتی ہے اور اس میں user جب subscribe کرتا ہے تو اس کو email کے through information share کی جا رہی ہوتی ہے وہ unsubscribe کرنے سے information stop ہو جاتی ہے اس کے بعد chat ایک طرح سے جو application یا service use لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ real time جس میں آپس میں text based typing کے through convert session بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جے اگر وہ voice اور ویڈیو enable کر دیتے ہیں تو وہ اس کے through communication ہو سکتی ہے اور chat room is a specific area یا جو geographically یا جو سبجیکٹ وائز یا جو کسی particular entertainment کے اس پہ theme پہ الگ سے ایک chat room بنایا جا رہا ہوتا ہے پھر لوگ اپنی اپنی interest کے مطابق اس chat room کو join کرتے ہیں وہاں پھر جو like minded لوگ ہوتے ہیں ان سے discussion وگرہ کر رہے ہوتے ہیں chat client جو program ہے وہ اس computer پہ ہوتا ہے جہاں سے client جو ہے اس chat server کو اس particular application کی جو service ہے اس کو request کر رہا ہوتا ہے اور internet messaging بھی ایک طرح سے وہ internet communication services کے لیے use word کیا جاتا ہے اس میں ہم MSN دیکھ رہے ہوتے ہیں skype ہے اس میں اور بہت سارے جو google کی products ہیں تو یہ سارے basically ایک طرح سے communicate کرنے کے لیے news groups ویب بیسٹ یا جو mailing lists ہیں یا chat client وگرہ use کیے جا رہے ہوتا ہے